السلام علیکم جی آپ دیکھیں سپورٹس انسائیڈ میں تلال ڈار آج یہ ایک ایشو کافی زیادہ گرہ ہے میں آپ لوگوں کو کافی لوگوں کو تو شاید پتا چلی گیا ہوگا کافی لوگوں نے ویڈیوز بھی دیکھنی ہوں گی شوے بختر وسز ڈاکٹر نمان نے آس تو بات کچھ ایسے ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں یہ پوری کہانی چار ویڈیوز کے اندر اس کا خلاصہ ہو سکتا ہے سمرائز ہو سکتی ہے یہ چار ویڈیوز میں وہ ویڈیوز میں لگائے اس لیے نہیں سکتا کیونکہ پی ٹی وی کی درف سے کوپی رائٹ شرائک بھی آ سکتی ہیں شوے بختر کی درف سے تو اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے ہوئی تو میرے سے فیس بک پہ یا ٹوٹر پہ آکے تلال ڈار کے نام سے میرے آئیڈیز ہیں آپ لوگ مانگ سکتے ہیں پھر لازم میں آپ کو تھوڑی سی سمری بتا دیتا ہوں ہوا یہ ہے کہ شغل ملا چر رہا تھا شوے کے اندر اور شوے بختر نے تھوڑا سا ڈاکٹر نومان نیاز کے ساتھ مزاق شروع کر دیا ڈاکٹر نومان نیاز جو ہیں شو کے ہوز بھی ہیں اور پی ٹی وی سپورٹس کے ڈیریکٹر بھی ہیں اب ظاہری بات ہے ایک ڈیریکٹر پہلی بات ہوگی ہے میں یہ بتا دوں میں شو کا بالکل بھی سپورٹر نہیں ہوں میرے خیال سے اس شو کی کوئی اتنی سینس نہیں بنتی یہ ٹیکس پیئر جو ہم لوگ ٹیکس پیئر ہیں ہمارے پیسے سے یہ پی ٹی وی چلتے اور اس شو کے اندر دو انٹرنیشنل گیس بیٹھے ہیں ویب ریچرڈز اور ڈیویڈ گوور اور اس شو کو میرے خواب سے کیبل پہ تو کوئی بھی نہیں دیکھتا اگر کوئی دیکھتے ہیں یہ مجبوری میں تو گاؤں و پندوں کے لوگ جو ہیں آپ کے ویلیجز کے لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں ان کو مجبوری میں دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ پیٹے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ان لوگوں تو انگلیس سمجھ بھی نہیں آتی تو ان لوگوں کے لئے ویب ریچرڈز اور ڈیویڈ گوور کے تفسرے دینا میری سمجھ سے باہر ہے مطلب شہروں میں کیبل پہ بہت کم لوگ ہوں گے جو پی ٹی وی سپورٹس دیکھتے ہوں گے اب ان سے سامنے آپ نے بٹھائے میں راشر لتیر، عمر گل اور کچھ ایسے کرکٹر جن کو انگریزی نہیں آتی ہیں وہ اردو میں باتیں کرتے ہیں اب جب ڈیویڈ گوور اور ویب ریچرڈز بھول رہے ہیں مطلب ویورز کی تو بات میں آپ چھوڑے جب وہ بات کر رہے ہیں تو آپ کے جو اردو والے ان کو سمجھ نہیں آرہی جب اردو والے بات کر رہے ہیں تو گوور اور ویب ریچرڈز کو نہیں سمجھ میں آرہی تو اس لحاظ سے اس شو کی کوئی اتنی سینس نہیں بنتی اب اس شو میں ہوا یہ کہ جو شویب اتر صاحب ہیں انہوں نے چھیڑنا شروع کر دیا ڈاکٹر نمان نے آس کو مزاگ کرنا شروع کر دیا اپنی طرح سے وہ جو بات کریں وہ لہور کلندر سے بات شروع ہی حارس رہو شاہین شاہب ہی تھی ڈاکٹر نمان جو بات کریں شویب اتر اس کو کر دیں نو 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 تھوڑا سا واقعی ان کا بیہیوئر کہہ سکتے ہیں شویب اتر کا رون تھا ڈاکٹر نمان نے آس ایک کلاس کے ٹیچر بن کے بیٹھے میں ہوں کے آپ کے سامنے اتنے بڑے سٹوڈنٹس لیٹھیں اور ایک ان سٹوڈنٹ سے چھوٹا سٹوڈنٹ آپ کے ساتھ شرارتیں شروع کر دے اور آپ کو چھینڈنا شروع کر دے تو غصہ تو چڑھے گا لیکن ڈاکٹر نمان نے آس میں بھی کیا غلطی کی جو کہ بالکل غلط ہے انہوں نے کہا کہ you are being rude you can go out اور اس طرح سے تھوڑا rude اور شویب افتر بھی آگے اور شویب افتر سے ہٹھ کے سنہ میرے پہ چلے گئے شویب افتر نے آگے کہ اسکیوز می اسکیوز می کہ سوری طرح میرے پہ واپس آگے تم نے بات کیا کیے اس پر ڈاکٹر نمان نیاز نے بریک لے دی بریک سے واپس ہے مسئلہ حل ہو گیا ایسے لگا کہ اس طرح بریک کے بیٹھ میں مسئلہ حل ہو گیا ڈاکٹر نمان نیاز نے آہ یہ ٹی آر پی اور ریٹنگ کے لیے تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے جوسرے کے ٹانگیں کھیشتے ہیں یہ تو ہمارے روز کا معمول ہے اس طرح کر کے معاملے کو کور کرنے کی پوشش یہ دوسری ویڈیو ہے تیسری ویڈیو میں کیا ہوتا ہے کہ شویب افتر صاحب ایک کم سے کرتے ہیں کہ I am sorry Apologies to all I am designing مائک اتار کے وہاں سے چلے جاتے ہیں ڈاکٹر نمان بھائی جاتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے تو ان کو کہا تھا مجھے sorry میں نے sorry نہیں بولا تو میں نیشنل سٹار ہوں تو میں اس وقت سے اٹھ کے آگیا ہوں اب بیش میں کچھ باتیں ہیں جس کو کچھ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ ٹی آر پی کے لیے ریٹنگ کے لیے ہوا تھا جو کہ شویہ بکتر نے بولا دی اس کو انہوں نے اس طرح سنینل کیا کہ میں تو وہ مٹی ڈالنے کے لیے بولا تھا تاکہ ماحول خراب نہ ہو اور جو انٹرنیشنل سٹارز بیٹھیں ہیں ان کے سامنے پاکستان کی بیس تھی نہ ہو تو اگر آپ نے وہ آوائیڈ کرنے کے لیے کیا تھا اینڈ میں آپ نے کر تو پھر بھی ہوئی دیا کہ آپ اٹھ کے چلے گے ریزائن کر کے چلے گئے اور ابھی بھی آپ کریں پھر بیٹھ میں انہوں نے یہ بولا کہ میری کسی کسی ڈیل سائن ہونے والی ہے اور آپ نے میری مارکٹنگ ویلیو خراب کر دیئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شویہ بکتر کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ چھوڑ کے جا ہی رہے تھے ان کی ڈیل سائن ہو گئی تھیں اور انہوں نے جاتے جاتے پی ٹی وی سپورٹس کو بدنام کیا کچھ لوگ جو ہیں زیادہ تر لوگ بلکہ کچھ منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ شویہ بکتر ٹیل ہیں ہیزا ہیرو یہ ووک ناب نا اور دوکٹر نمان نے آز غلط ہیں ان کی بھی غلطی ہے تو میرے خیال سے تو دونوں کی غلطی ہے اور ابھی جیسے یہ معاملہ انپولڈ ہوگا تو بہت سی جو باتیں چل رہی ہیں وہ پیئر ہوں گی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سٹنٹ تھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تھا وہ تھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شویہ بکتر کی غلطی ہے شویہ بکتر نے پری پلینٹ کی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نمان کی غلطی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہیں آپ جس کو ویڈیو چاہیے ہیں اور میرے سے مانگ بھی سکتے ہیں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے احساس حال میں غلطی کس کی ہے اور کون کون کس طرح کس طرح غلط ہے میرے حساب سے دونوں ہی غلط ہیں دونوں کی غلطی ہے میں پتہ ہے شویہ بکتر بھی بڑھ بولے سے ہیں کافی کچھ بول جاتے ہیں اکثر اور ڈاکٹر نمان نے آس کبھی یہ مسئلہ ہے تو جب اس طرح کے دو آدمی آملے سامنے ہیں تو اس طرح کے اشیوز ہوتے ہی ہیں تو دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ جا چاہ سے یہ معاملہ آنکھوٹ ہوگا ہم آگے بھی اس پر بات کرتے رہیں گے اور اس پر آپ کو مزید ڈیٹیل سے ضرور آگاہ کریں گے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ سے پھر بات ہوگی اللہ حافظ